ناظرین آج عمران حان کو عدت نکاح پر جو ہے وہ سات سال کی سزا ہوئی ہے بشرا بی بی اور عمران حان کو تو اس پر اوریا مقبول جان جو ہیں انہوں نے تفسرہ کیا ہے تو یقین جانی ہے کہ زندگی گزر گئی ہے اوریا مقبول جان کو سنتے ہوئے لیکن آج تک میں نے ان کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا اور واقعہ ہی ان کی باتوں سے تو ایسی لگتا ہے کہ ہم جو قوم ہیں عوام ہیں یا جو علماء اکرام ہیں ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تو آئیے پہلے اوریا مقبول جان کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں تو شاید ایسے واقعات ہوں لیکن مسلمانوں کی تاریخ کے اندر خاندان کی عزت اچھالنا اور گھروں میں چھانکنا اور لوگوں کو ذل و رسا کرنا صرف اس بنیاد کے اپر کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں آج تک اس کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے بترین بترین مغربی معاشرے کے اندر بھی اگر کوئی شخص شادی کر لیتا ہے تو اس کی پہلے ایک ہی زندگی جو ہے اس کو لوگ فراموش کر دیا کرتے ہیں سکنڈلائز نہیں کیا کرتے ہیں پاکستان کی سیاست اور اس کے اندر ان تمام مذہبی سیاست کے ساتھ یہ علمیہ واقعہ ہو چکا ہے کہ گزشتہ تقریباً دو سال کے اندر ایک شادی شدہ جوڑے کوئی ذاتی زندگی کو بازار کے اندر اچھالا گیا آپ حیران ہوں گے کہ اس شادی شدہ جوڑا معاشرے کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح کرو اس کو اعلان کرو اس کے مستاق کے اوپر کھڑا ہے پوری اسلامی تاریخ فکر کی کتابیں اٹھائیں تو ایک سب سے اہم ترین دلیل یہ دی جاتی ہے اندرد کے بارے میں کہ اس کے اوپر عورت کی گواہی سب سے اہم ترین ہوتی ہے جس کو تہر کہتے ہیں کہ اس نے تین پاکیز کی ایک لمحے گزارنے ہیں ان تمام علماء اکرام کے سب سے بڑے اس وقت مفتی آزم مفتی تقیثمانی نے سپریم کورٹ کے اندر اس بات کے اوپر فیصلہ دے دیا تھا کہ گواہی اس کی فان ہے اور مفتی تقیثمانی نے خود فیصلہ نہیں دیا تھا میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا تھا کیا یہ چرم تھا کیا اس چرم کی سزا سات سال ہونے چاہیئے تھے پھر اس کے بعد آپ نے ایک شخص میں اس کے مقدمے کے ڈیٹیل میں جاؤں تو اتنی گندگی ہے اتنی غلادت ہے کہ پاکستان کی پوری کی پوری قوم کے موہ کے پر اگر مل دی جائے تو شاید اس کو بھی شاید کم ہو کیا آپ نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک شخص کو چیل میں رکھا اس کو ٹورچر کیا مجھے نے پتا ٹورچر کیا کہ نہیں کیا لیکن اس کے بعد چھ سال کے بعد اس کو اپنے بچوں کی ماں کے بارے میں ایسے الفاظ بلوائے گئے کیا آپ آپ گوارہ کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والی جسلوں کے اندر تم لوگوں کی ماں ہیں اور تم لوگ کی بیویاں اور تم لوگوں کی بیٹیوں کے بارے میں ایسے الفاظ بولے جائیں ان کے بچے زندگی پر یہ سنتے رہیں مجھے سب سال تکلیف اپنے مذہبی طبقے کے ساتھ ہے ایک ایک عورت جو کہ کم لباس کے اندر ہوتی ہے اور اس کو اگر کوئی چھیرتا ہے تو دنیا کا سارا سیکلور طبقہ اس کے سامنے آکے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے تاثمز میں کھڑا ہو جاتا ہے ایک باہجاب عورت کھڑی ہوئی تھی تم چپ رہے تم مسلطن خاموش رہے تم سابسا تم نے خاموش کر کر کی کہاں گیا تمہاری خاندانی نظام کی اور کہاں گیا تمہارے ہجاب کے دعوے کیا مولانا محدودی کی کتاب پرداد بیچ کے اور انگوں کو پڑھا کے تم سمجھتے ہو کہ اس کے بعد تم بریوزمہ ہو جاؤ گے اس خاموشی سے کیا تم وہ بڑے بڑے فتوے جو خاندانی نظام کے اوپر ہیں اور وہ جو سطر المسلم سطر اللہ علیوم القیامہ جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے جو خاند اور بیوی کو ہننا لباس اللہ کم وانتا لباس اللہ ہننا ایک گزے کے ملبوس ہیں یہ آیاتیں سنا کے تم بریوزمہ ہو جاؤ گے خاتم دیوبند کے پڑے ہوئے ہو خاتم بریلی کے پڑے ہوئے ہو کیا تم ڈاکٹر سرار ساتھ کی مغرب کی تحجیر اتنی بڑی بڑی تقریریں سنوا کے آج بریوزمہ ہو جائے گا وہ لوگ تو اپنا عجر لے گئے اس دنیا سے سیدنا مدودی بھی اپنا عجر لے گئے ڈاکٹر سرار بھی لے گئے پتحفہ حسین مدنی بھی لے گئے سب لے گئے تم کہاں کھڑے ہو مولانا عمدرزہ بریلوی بھی لے گئے تم کہاں کھڑے ہو تم نے بترین خاموشی اختیار کی تم سے تو وہ ترکی کے وہ لوگ اچھے تھے طیب اردگان کی بیوی نے جب حجاب لینا شروع کیا تو اس وقت لوگوں نے شور مچایا پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی کہ عورتیں جو ہیں پارلیمنٹ کی حکن ہو سکتے ہیں لیکن انہیں حجاب نہیں لینے دیں گے اس نے اس حجاب کی کیفیت کو اٹھا کے اس نے الیکشن لڑا اور چیتا اور پھر وہ اس کو بدلا تو آپ کیا سمجھتے ہو مشرا کے خلاف عمران خان کی بیوی کے خلاف یہ سارا محاص کیا ایک صرف چند ان لوگوں کا بنایا پوری سیکلر لوبی چھ سال سے کیوں ان کے موں پہ تماشا تھا ایک وزیراعظم کی بیوی جو ہے مکمل نقاب کے اندر جاتی ہے تو انہیں ساتھ ایک کردار و شالے شروع کی اس کے خلاف کچھ نہیں ملا تو آپ نے یہ صورتحال پیش کی میں توشہ خانے کے معاملے کے اندر تو بالکل اور معاملہ ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر ایک وزیراعظم کو توفے ملتے ہیں اور اس کی صدا جو ہے اس کی ساتھ بیوی کو بھی دے دی جاتی ہے اس کو چھوڑ دیں دین توشہ خانے میں دیں اس کو کسی لیکن تو اپنی خاندان کے نظام کا مزا کنایا اس ملک کے اندر اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہو اتنی موٹی موٹی سمینار کناتے ہو خاندانی نظام کے اوپر اتنے موٹی موٹی عورت کی عزت کے اوپر حیاء مارچ کرتے ہو اور پھر پاکستان کے اندر جتنی بھی ہومن رائٹس کی تنظیمی ہیں ومن رائٹس کی تنظیمی ہیں کیا ہے کہاں ہیں خاموش اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب کا کوئی اصول نہیں ہے تم سب کا کوئی خاندان نہیں ہے تم سب کے ہاں کوئی عزت و ناموس کی حیثیت نہیں ہے میں بہت تکلیف میں ہوں میں نے پچاس سال آپ لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں میں نے جیلیں کاتی ہیں میں نے عورت کی عصت حرمت و وقار کے لیے مدتوں گفتگو کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بیوی بیٹی اگر ابو جیل کی بھی ہو تو کامل عزت ہے آپ کیا بات کرتے ہیں کس رسول کے پارکار ہو تم کس سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پارکار ہو کہ یہودی عورت جنازے کے اوپر میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے تم لوگوں نے پاکستان تم لوگ اس پاکستان میں عذاب کی دعوت ہو میں تم لوگوں نے پاکستان کے ان لاکھوں لاکھوں مولویوں کی ذرتبہ پر بات کی ہے جو پورے کے پورے پاکستان کے اندر کچھ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں ازان دیتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھاتے ہیں اور سوکھی روٹی کھاتے ہیں اور اس تین کے علم بردار ہے لیکن تم چند لوگ جنہوں نے اس پورے کے پورے سسٹم کوئی شہر غمال بنا کر رکھا ہوا تم کیوں خاموش ہو اس لیے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم الیکشن جیت کے تم اس ملک کے اندر تبدیلی لے کہ تم کہاں تبدیلی لے سکتے ہو کہ ہمارے بس میں ہو تو تم اپنے مخالف کی ہر شخص کی عورت کا اسی طرح مزاکڑ ہو اسی طرح اس کے ساتھ کرو کونسی کس چرم میں سات سال سزاد ہے تمہیں نہیں پتا کہ فکر کے اندر یہی چیز ہے کہ اگر عدد کے دوران اگر غلطی سے شادی ہو جاتی ہے تو اس کا دوبارہ نکاح پڑھ دیا جاتا ہے کسی نے بولا کوئی بولا کہ اس ملک کے سوال کے اوپر مہر ہے اور شاد رکھو ایک بات بہت تیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایک اصول ہے کہ جب معاشرے میں اس طرح کی بدی پھیل دے تو پوری کے پوری نسل کو بدل کر دیتا ہے اور اس کے ہاں دوسری نسل بات کر دیتا ہے اور وہ نسل آ چکی ہے اس نسل کے ہاں پرچہ موڑ ہے وہ نسل جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کو واقعی مانتی ہے اسی لئے وہ سمجھتی ہے کہ یہ تم لوگوں نے اب جو چمبہ و دستار پہن رکھے ہوئے ہیں تم لوگوں نے جو ہیوموریٹ ایکٹوزم کا لبادہ پہن رکھا ہوا ہے تم لوگ جو عورت کی عزت اور حسنت کی باتیں کرتے ہو کوئی سیکلزم کے نام پہ کرتا ہے کوئی مذہب کے نام پہ کرتا ہے تم لوگ بنیادی طور پر نہ مذہب کو مانتے ہو نہ تم سیکلر لبرل فیلیز کو مانتے ہو یہ ملک تم لوگوں کے ویاسے برباد ہوا ہے اس لئے کہ تم لوگوں نے جب بھی کوئی بھی ایسا کوئی موقع ہے تو تم نے اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا اپنے بچپن سے ممبر و محراب میں تم لوگوں کی گفتگو سنی رہی ہے میں باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں تم جب ایک مذہب ایک ایک فرقے کا بندہ دوسرے فرقے کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو ان کی بیٹنگوں بہوں تک پہنچتا ہے میں آج بھی مولانا غلام غوث ہزاروی کی وہ بچپن کی تقریر کے یاد کرتا ہوں تو کھاں پڑتا ہوں کہ جب مولانا مدودی کی بیٹیوں اور مولانا مدودی کے میریم جمیلہ کے ساتھ تعلقات کے اوپر مزے لے لے کے گفتگو کیا کرتا تھا اور ہم آج بھی اسے رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں اور مولانا مفتی محمود صاحب کے جلسے کے سامنے کیا کرتا تھا میں اور بڑے لوگوں کی مثالیں دے تھا لیکن کیونکہ مجھے میری میموری کے اندر ایک چیز محفوظ یہ تو ناظرین آپ نے اوریہ مقبول جان کی بات چیز سنی تو ایک بات کرتا چلوں کہ اوریہ مقبول جان کی اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہم سب پر فرض ہے لازم ہے کہ ہم اس ویڈیو کو شیئر کریں تو اوریہ مقبول جان کا کہنا تھا کہ کس جرم کے لیے ان کو سزا دی گئی ہے اسلام میں ہے کہ اگر عدت میں نکاح ہو جائے تو نکاح کو دوبارہ کیا جاتا ہے نہ کہ بندے کو جو ہے وہ سات سال کیلئے سزا دی جاتی ہے یہ جرم کیا ہے انہوں نے غلط سزا دی ہے اور ایک باپردہ ہاتون کو انہوں نے عدالتوں میں گسیٹا ہے رسوا کیا ہے اور یہ پاکستانی تاریخ میں جو ہے وہ سیاترین باب ہے اور ایک بندے کی جو ہے وہ آپ اس کی مخالفت میں اس قدر گر گئے ہیں کہ ایک باپردہ ہاتون کو آپ زلیر اور رسوا کر رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ انتہا کب تک ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ